سبھی دوستو کو میرا پیار بھرا سلام اور نمسکار کیسے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت بہت اچھے ہوں گے دوستو میں فان خان سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے ہیوٹیوب چینل میں دوستو آج کا ویڈیو بہت بڑی سیکھ دینے والا ہے سو پلیز ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ لاش تک جرور سننا اور دیکھنا اگر اچھا لگے تو لائک کرنا دوستو آج اصل کے زندگی میں آج کی اگر میں بات کروں تو آج خوش کون ہے آج ہیپی کون ہے آج اس کے بارے بات کرتے ہیں دوستو ایک بھکاری کسان کے گھر پہ زیادہ بھیک مانگنے کے لیے اور گیٹ پہ کھڑو ہونے کے بعد میں آواز لگاتا ہے تو دیکھتا کیا کہ کسان بہار سے آتا ہے کام کر کے جھوٹے اتارتا ہے اور اپنے گھر کے اندر جیسے پریویس کرتا ہے جو کسان کی فیملی ہوتی ہیں جو کسان کے بچے ہوتے ہیں وہ پاپا پاپا کر کے کسان کو چھپٹ جاتے ہیں لپٹ جاتے ہیں اور پیار کرنے لگتے ہیں اور کسان ہاتھ پیرد ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے اس کی جو وائف ہوتی ہے پتنی ہوتی ہے وہ کھانہ لے کے آتی ہے تو بھیکاری کو لگتا کہ شاید میری بات پہ کسی نے گوھر نہیں کیا ہے شاید ان لوگوں نے دھیان نہیں دیا ہے تو بھیکاری ایک پھر آواز لگاتا ہے جو کسان کی وائف ہوتی ہے وہ کچھ آناز لے کے اس بھیکاری کو دینے کے لیے آتی ہے اور بھیکاری آناز لیتا ہے بھیک لیتا ہے اور واپس جب آتا ہے تو اپنے مائنڈ میں ایک دماغ کے میں ایک بات سوچتے ہوئے آتا ہے کیا کیا لائف ہے زندگی تو اس کسان کی ہے یہ کتنا خوص ہے فیملی ہے بچے ہیں اور وائف کھانا بنا کے لے کر رہی ہے بچے پیار کر رہے ہیں بنا بنا ہے کھانا مل رہا ہے اور ایک سال اب مجھ کو دیکھو پورا دن صبح سے سام تک بھیگ مانگتا ہوں جو آناز ملتا ہے اس کو ملتا ہے اسوانے جانا پڑتا ہے آٹا لانا پڑتا ہے اور خود سے بنا کے تب کھانا پڑتا ہے زندگی تو یہ ہے ادھر وہ بھیکاری یہ سوچتا ہوئے جا رہا تھا اور کسان کھانا کھا کے بیٹھتا اور اپنی پتنی سے اپنی وائف سے بولتا ہے کہ پریشانی زیادے ہے پیسہ نہیں ہے کل کیسے کھانا مل پائے گا پتہ نہیں کرز لینا پڑے گا ساہوکار سے پانسو چھ سو روپے کا پتہ نہیں وہ ساہوکار ہم کو دے گا بھی یا نہیں دے گا تو اس کی جو پتنی ہوتی ہے کسان کے بولتے کہ آپ فکر نہ کریں آپ ایک بار جائیے وہ آپ کو ضرور پیسے دے دے گا اب وہ کسان جاتا ہے ساہوکار کے پاس میں ساہوکار کی گاؤں کے اندر یہ کپڑے کی دکان تھی وہ بیاج پہ پیسے دینے کا کام کرتا تھا جب کسان اس کے پاس میں جاتا ہے پانسو روپے لیتا ہے تو ساہوکار میں پانچ سو روپے کے لیے پرشان ہوں لائف تو زندگی تو اس کی ہے میں پانچ سو روپے کے لیے پرشان ہوں اس کے پاس میں ہجار دس سیار پندرہ جاتک کا مطلب جو ہے مینٹین ہو رہا ہے ادھر کسان یہ سوچتا ہوا گھر پہ آتا ہے ادھر وہ سہوکار جس کی گاؤں کے اندر کپڑے کی دکان تھی اس کو سہر میں جانا پڑھتا تھا کپڑا لینے کے لیے اور وہ سہوکار جب سہر جاتا کپڑا لینے کے لیے جب وہ سہر کی دکان پر بیٹھتا بولتا کہ مجھے کپڑا چاہیے تو اس بڑے سہوکار کے پاس میں جس کی مطلب کیا کہتے ہیں بڑی ہول سیل کی دکان تھی اس کے پاس میں نوکر چاگر تھے اور نوکر آن کے بول رہے تھے کہ سیڑ جی وہاں سے ایک لاکہ فائدہ ہو گیا سیڑ جی وہاں سے دو لاکہ فائدہ ہو گیا اس طرح سے وہ آن کے اپنا اسٹیٹمنٹ سیڑ جی کو دے رہے تھے ادھر وہ جو سہوکار تھا وہ کپڑا لے کے واپس اپنے گاؤں میں آتا اور سوچتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو گاؤں کا سیٹھ مان کے بیٹھا ہوں میں کہاں پانچ دس یار بیس یار میں کھیل رہا ہوں اس کی لائف تو دیکھو یہ لاکھوں روپے میں کھیل رہا ہے اس کے پاس میں لاکھوں روپے کا مطلب جہاں حساب کتاب ہے کہیں سے فائدہ ہو رہا یہ سہوکار اتنا سوچی رہا تھا گاؤں میں آتے ہوئے ادھر کسی نوکر نے ان کو سیٹھ جی کو آن کے بلدہ کہ سیٹھ جی پانچ لاکھ روپے کا گھاٹا ہو گیا ہے جب سیٹھ جی کو یہ بولا کہ پانچ لاکھ روپے کا گھاٹا ہو گیا تو سیٹھ جی کے تو تھنک گئی ان کا تو دیمان ڈشٹرب ہو گیا اور دوسرے نوکر نے آن کے بولا کہ سیٹھ جی آپ کو جو ہے ایک دعوت میں جانا ہے کوئی راملال سیاملال مالی جی ہے ان کے وہ یہاں پہ آپ کو دعوت میں جانا ہے اور وہاں پر جو ہے نا بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں بڑے بڑے ادھیکاری آ رہے ہیں آپ کو وہاں پر دعوت میں جانا ہے اب وہ جو سہر کے سیڈ جی تھے اداس مند سے تھوڑا وہ گفٹ لے کے وہ دعوت میں تو چلے جاتے ہیں راملال کے یہاں پر اب جو وہاں پر جانے کے بعد میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو بہت بڑا پنڈال لگا ہوا ہے بہت سارا کھانے کا انتظام ہے بڑے بڑے ادھیکاری لوگ بڑے 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 پیسے والے لوگ آنکہ بیٹھے تھے ان سیڈ جی کو تو وہاں بیٹھنے کی جگہ تک نہیں مل رہی تھی وہ تو چھوٹے موڑے سیڈ جی تھے تب ہی کیا ہوتا ہے نا کہ وہاں پر ڈی ایم ایس ڈی ایم ایس پی بڑے بڑے نیتہ آتے ہیں اور ان راملال سے ہاتھ ملاتے ہیں اور کھانے پینے کی ویبستہ دیکھ کے وہ سیڈ جی ہوتے وہ دنگ رہ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ یہاں سالہ میں لاکھوں روپے میں کھیل رہا ہوں لائف تو زندگی تو ان کی ہے بڑے بڑے عدھیکاری لوگ ان کو سلام کرنے کے لیے آئے تھے ان کی آج چائے پینے کے لیے آئے دیں ان کا انتظام دیکھ کے میرا تو متھا سنگیا ہے وہ اتنا سوچ کے کھانا پینہ کھا کے جو بھی گفٹ ان کو دینا ہوتا وہ دے کے وہ سیڈ جی واپس اپنے گھر پہ آ جاتے ہیں ادھر کیا جو راملال صاحب تھے اب وہ جب ان کی ہاں دعوت ختم ہو گئی تو وہ سام کو ٹینسن میں ہو گئے ان کے سر میں درد ہونے لگا وہ بولا کہ فتنی دعوت کا انتظام کیسا ہوا ہوگا یہ ہے کوئی لوگ ناراضتوں میں ہو جائے یہ سوچ کر وہ سر میں درد ہونے لگا وہ گھر میں جائے کہ آرام کرنے لگتے ہیں نوکر چاکر آتے ہیں ان کی ٹائنگیں دوائے آتے ہیں ان کا سیوہ پانی کرتے ہیں اب کسی نوکر نے آن کے بولا کہ سیڈ جی وہاں سے جو ہے نا وہ دس لاکھ روپے کا گھاٹا ہو گیا اب سیڈ جی جو دے تھے جو راملال جی تھے اب ان کے سر میں اور زیادہ درد ہونے لگا ڈوکٹر لوگا ڈوکٹر آئے نوکر چاکر آئے پانی وزتہ کر رہے ہیں کوئی ہر دوارہ کوئی سر دوارہ ہے تب ہی جو ہے ان راملال کی نظر کھڑکی سے باہر ایک بھکاری پر پڑتی ہے اور بھکاری کو دیکھ کے کیا آنا ہو سیڈ جی دیکھتے ہیں کہ بھکاری کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ موج مستی کرتا ہو گانا گاتا ہوا مستی میں جا رہا ہے تو جو راملال جی تھے وہ بولتے ہیں اپنے نوکروں سے دیکھو لائف تو زندگی تو اس کی ہے یہ کتنا خوش ہے اس کو کوئی چندہ نہیں یہ گھاٹا ہونا ہے کہ نہیں ہونا کہاں سے گھاٹا اس کو کوئی چندہ نہیں ہے اپنی لائف میں سب سے زیادہ ہے تو خوش یہ ہے تو دوستو یہ جو کھڑکی سے باہر جو بھکاری تھا یہ وہی بھکاری تھا جو کسان کے یہاں پر بھیک مانگنے گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کسان کتنا خوش ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی کہانی ہے مزیدار کہانی ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ آج زندگی میں خوش کون ہے دوستو پیسے سے خوشی نہیں ملتی ہے خوشی ملتی ہے اندر سے انٹرنل خوش کیونکہ جو انسان خوش ہے اس کو سب سے بہتر تو وہی جان سکتا ہے آج خوش کون ہے نہ میں آپ جانتا ہوں نہ میں جانتا ہوں صرف وہی انسان جان سکتا ہے جو اندر سے خوش ہے تو دوستو اس لیے انٹرنل خوشی جروری ہے اگر آپ کے پاس میں پیسہ ہے نہیں ہے تو اندر سے خوشی ہونی چاہیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو پریشانی ہے تو آپ کے دل کو پتا اور آپ کے دماغ کو پتا ہوتو کو تو نہیں پتا ہے اس لیے مسکراتے رہنا چاہیے تو دوستو یہ چھوٹی سی کہانی ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم کو سب کو اندر سے خوش ہونا پڑے گا اندر سے ہیپی ہونا پڑے گا تب ہی ہم زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکسٹ موٹیوییشن کے ساتھ تب تک کے لئے جائے بھارت